اسلام علیکم میں کوئی فانیش ایڈ ویڈر ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ تمام معلوماتی ایٹرنیٹ اور میری ذاتی تحقیق اور مطالب پر مبنی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرا آپ کو مشوہ ہے کسی بھی قسم کی انویسمنٹ سے پہلے اپنی طور پر ریسرچ اور معلوماتی کٹھی کر لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کی کی گئی کسی بھی انویسمنٹ کے نفع نقصان چوری بغیر کے ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ ویڈیو صرف آپ کی معلومات کے لیے بنایا جا رہی ہیں تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف جی ویورز آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی چینل بیسٹ کرپوکنسی والٹس میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا میری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل ایکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ویورز آج اس ویڈیو میں میں آپ کو انفرمیشن دینے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے بیٹکوائن کور والٹ میں ڈیپوزٹ کیسے کریں گے اور ویڈرال کیسے کریں گے کیونکہ اب آپ نے سمجھ لیا کہ بیٹکوائن کور والٹ کو انسٹال کیسے کرتے ہیں پرائیوٹ کی کو کیسے فائنڈ کرتے ہیں بلوکچین کا ڈیٹا کیسے اپڈیٹ کرتے ہیں اور اس میں لوگ کیسے لگاتے ہیں ان لوگ کیسے کرتے ہیں بیک اپ کیسے لیتے ہیں ہیں اور ہی سٹور کیسے کرنے ہیں یہ ساری چیزوں کی آلموسٹ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی تو اس لئے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے ڈیپاؤزٹ کیسے کرنا اور ویڈرال کیسے کرنا ہے ویڈیو صرف آپ کے لئے جو ہے ڈیمونسٹریشن پرپس پہ ہے تو میں جو اپن کروں اپنا بیٹکوئن کور والٹ اب بیٹکوئن کور والٹ میرے پاس اپن ہو چکا ہے اب بھی آپ دیکھیں کہ میرے پاس جو ہے بلوکچین کا ڈیٹا سٹل اپ ڈیٹ نہیں ہوا مطلب جب تک یہ ڈانلوڈ نہیں ہوگا تب تک میں ڈیپاؤزٹ اور ویڈرال نہیں کر سکتا اب ڈیپاؤزٹ اور ویڈرال کے لئے میں صرف ڈیمونسٹریشن کے لئے بتا سکتا ہوں کہ آپ نے جب ڈیپاؤزٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اور جب آپ نے ویڈرال کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے جب آپ کا یہ بلوکچین کا ڈیٹا جو سیکھ بار ہے کمپلیٹ ہو جائے گی آپ جب بھی بلوکچین کا ڈیٹا جو ہے اور ڈانلوڈ کرنے کے بعد جب ڈیپاؤزٹ کریں گے تو آپ کو انسٹنٹ آپ کا بیلنس یہاں پہ شو ہوگا آفٹر کنفرمیشن آلموسٹ آپ جو بھی ٹرانزیشن کرتے ہیں بیٹکوئن میں وہ تقریباً آدھ گھنٹے سے گھنٹہ تک لے جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس شو ہو جاتی ہے جب آپ یہاں سے سینڈ کرتے ہیں تب بھی اتنا ٹائم آلموسٹ لے جاتا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے فیز کے اوپر اگر آپ ایک اچھی فیز پے کرتے ہیں بیٹکوئن کوڈ والٹ سے ڈال کرنے کی تو پھر تو بہت جلدی کنفرمیشن ہو جاتی ہے اور اسی طرح ڈیپاؤزٹ کا بھی ہے تو اگر آپ ایک لور فیز کرتے ہیں تو سمٹیم پھر ٹائم لے جاتا ہے ٹرانزیکشن کو کنفرم کرنے کے لیے تو آپ اب یہ سب سے پہلے لیٹس پوز یہ امیجن کریں کہ آپ کا یہ بیٹکوئن کوڈ والٹ پروپرلی اپ ڈیٹ ہے مطلب آپ کے پاس پورا بلوکچین کا ڈیٹا ڈانلوڈ ہے اور یہ سیکھ بار آپ کے پاس نہیں آ رہی یہ آپ امیجن کریں کیونکہ جب یہ آپ کے پاس ڈانلوڈ ہوگی آپ نے یہی پورسیجر یوز کرنا ہے اور اسی پورسیجر کو یوز کر کے آپ جو ہے ڈیپازٹ اور ویڈرال کر سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیکشن آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن اپنے بیٹکوئن کوڈ والٹ سے کر سکتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم جاتے ہیں کہ ڈیپازٹ کی طرف کہ اگر ہم نے اس اکاؤنٹ میں بیٹکوئن کوڈ والٹ کے اکاؤنٹ میں ڈیپازٹ کرنا ہے تو ہم نے کیسے کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے جائیں گے رسیو رسیو پہ جانے کے بعد آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک والٹ پہلے سے کریٹ ہے ہمارے پاس یہ والٹ کریٹ ہے ہم اس میں بھی ڈیپازٹ کر سکتے ہیں ہم اگر اپنا نیا والٹ بنانا چاہتے ہم اس کو بھی اوپن کر سکتے ہیں let's suppose میں اپنا نیا والٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہا رہا ہوں یہاں پہ میں نام دیتا ہوں فاروق کا اور جو ہے میں create a new receiving address پہ کلک کرتا ہوں آپ message بھی دے سکتے ہیں کوئی بھی let's suppose میں اس میں 0.50 جو ہے بی ٹی سی deposit کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کو create a new address کروں گا جب میں اس کو create a new address کروں گا تو آپ کے سامنے دیکھیں یہ image file open ہوگی ہے اس کے اندر یہ QR code ہے اس کو scan کر سکتے ہیں جب آپ scan کریں گے تو آپ کے پاس یہ bitcoin کا wallet ڈی اس کو ہم کہتے ہیں bitcoin کا wallet ڈی یہی wallet ڈی جس کو ہم public address بھی کہتے ہیں اس ہی میں deposit ہوتا ہے اس کو آپ نے copy کر لینا ہے right clicker copy بھی کر سکتے ہیں copy address اس کو بھی کلک کریں گے button کو تو تب بھی یہ copy ہو جائے گا اور اسی image کو بھی save کر سکتے ہیں تو simple میں just جا کے اس کو copy کرتا ہوں let's suppose میں deposit کروانے جا رہا ہوں اپنے bitcoin core wallet میں میں نے اس address کو copy address کر دیا اب میں اس wallet address میں جب deposit کرواؤں گا یا میں کسی user سے مغوانا چاہ رہا ہوں تو میں simple یہ address copy کر کے اس کو send کر دوں گا اور جب میں send کروں گا تو پہلے دو digits یہ دو digit bc and 2h یہ لازمی confirm کروں گا کہ جو میں اس کو send کروں as accurate بھی send کروں کے نہیں کر رہا کیونکہ آپ نے اس میں غلطی کی تو آپ کی transaction complete نہیں ہوگی let's suppose میں نے copy کیا اب ایک ہم imagine کر دیتے ہیں میرے پاس atomic wallet میں balance پڑا ہوا ہے btc کا ہے نہیں ہے جس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ imagine کریں اور آپ نے یہی procedure use کرنا ہے اپنے bitcoin wallet کے address میں جب بھی آپ نے deposit کرنا ہے تو یہی procedure جو آپ نے follow کرنا ہے میں نے وہاں سے address copy کر لیا ہے اور suppose میں اپنے ہی ایک wallet سے دوسرے wallet میں جو ہے transfer کرنا چاہ رہا ہوں میں atomic wallet سے جو ہے bitcoin core wallet میں btc transfer کرنا چاہ رہا ہوں اس ہے اور ڈینڈین روپیز میں تقریباً کوئی تیرہ سو چودہ لاکھ روپے بنتا ہے اب میں جب جو ہے bitcoin core wallet میں deposit کرنا چاہوں گا تو میرے اس bitcoin address میں جو ہے وہ suppose let's suppose btc پڑا 0.5 میں یہاں سے send کروں گا اور receive جو ہے وہ bitcoin core wallet میں ہوگا let's suppose میں نے send پہ click کیا اب یہاں پہ وہ address مانگ رہا ہے یہاں پہ آپ نے وہی address دینا ہے جو میں نے bitcoin core wallet سے copy کیا تھا یہ والا address کیونکہ آپ receive کرنا چاہ رہے ہیں اس wallet میں btc id کو receive کرنا چاہ رہے ہیں اس wallet id میں آپ btc کو receive کرنا چاہ رہے ہیں basically ہم اس کو just simple copy کریں گے اور جو ہم واپس جائیں گے اور یہاں پہ just click کریں گے اور آپ یہ دیکھیں میرے پاس btc کا address آ گیا ہے مطلب یہ میرا wallet id ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو first two digits and last two digits آپ نے لازمی confirm کرنے ہیں کرنے کے بعد let's suppose میرے پاس اس میں پڑا ہے btc 0.50 ابھی تو balance نہیں ہے تو ابھی آپ کے سامنے دیکھیں یہ show بھی کر رہا ہے insufficient fund مطلب میرے پاس نہیں لیکن میں only demonstration پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے deposit کیسے کرنا اور withdrawal کیسے کرنا ہے جب آپ کو blockchain کا data پورا upload ہو جائے گا اور آپ کی system میں safe ہو جائے گا then آپ یہ transaction کر سکیں گے اب میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ amount کر دیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ btc کا جو ہے وہ بھی بتا رہا کہ یہ کتنے ڈالر بنتے ہیں 0.50 btc in shape of usd 8126 ڈالر بنتے ہیں اور ابھی جو ہے وہ آپ کے سامنے میرے پاس balance موجود نہیں ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں network fees مجھ سے ڈالر کتنے charge کر رہا ہے مطلب اگر میں 8126 ڈالر سینٹ کرنا ہوں تو مجھ سے fees کتنی charge ہو رہی ہے صرف صرف fees charge ہو رہی ہے 2 ڈالر اور 4 سینٹ بہت ہی minor fee fees ہے اگر ہم اپنی transaction کو دیکھ رہی ہیں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی fees کو change کریں تو یہاں سے آپ set fees بھی کر سکتے ہیں یہ تو atomic سے related ہے یہ atomic سے related میں آپ کو information دوں گا اپنی آنے والی videos میں کیونکہ میری کوشش ہے میں تمام wallet کے بارے میں آپ کو reviews دوں تاکہ آپ کو ہر wallet کا پتہ ہو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیسے deposit کرنا ہے کیسے withdrawal کرنا ہے آپ نے lock کیسے کرنا ہے backup کیسے لینا ہے restore کیسے کرنا ہے ساری information انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیوز میں دوں گا پس یہی کہوں گا ہر ویڈیو کو end تک لازمی دیکھا کریں کیونکہ میں پوری ویڈیوز میں کوشش کرتا ہوں کہ پوری information دے دوں اب آپ یہ دیکھیں میں نے set default پر کیا ہے تو set default پر یہ یہاں پہ اگر میں چاہوں change کرنا چاہوں تو میں fees کو اور change کر سکتا ہوں میں جیسے بڑھاتا جاؤں گا آپ دیکھیں کہ fees بھی change ہوتی جا رہی ہے اب full fast پر میں لے جاتا ہوں تو 2 ڈالر اور 6 ڈیوز ڈی صرف charge ہوں گے تو میری transaction fast ہو جائے گی اور simple میں جا کے send پر click کروں گا تو میری transaction کے لئے ایک دفعہ confirmation پوچھے گا atomic wallet اس کے بعد میری transaction جو اب ہو ہو جائے گی ابھی تو خیر نہیں ہوگی کیونکہ balance نہیں ہے اب let's suppose میں نے send کر دیا اور میری transaction ہو گئی اب transaction جب آپ کے پاس ہو جائے گی تقریباً وہ half hour لے لے گی confirmation میں جب half hour میں آپ کا transaction آ جائے گی تو آپ کا balance اس جگہ پہ show ہو جائے گا btc والی جگہ پہ available اور ابھی جب تک مطلب آپ کو receive نہیں ہوگی لیکن وہاں سے send ہوگی تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پہلے pending میں show ہو رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں لکھا بھی ہے total of transaction that have yet to be confirmed and do not yet count sorry disappear ہو گیا میں دوبارہ اس کے پر لے کے جاتا ہوں تو disappear count toward the spendable balance یہ پہلے pending میں جائے گا اس کے بعد آپ کے available balance میں آیا جائے گا اس کے بعد آپ کوئی بھی transaction کر سکیں گے لیکن again اپنے mind میں رکھیں کہ یہ جو blockchain کا data fully download ہوگا آپ کے system then آپ اپنے اس bitcoin core wallet میں deposit کر لی جائے اس کے بعد transaction کریں اگر آپ بیسے بھی مطلب یہ blockchain کا data جو ہے وہ نہیں بھی اور آپ ہی download نہیں ہوا آپ deposit کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اس wallet id میں جو ہم نے create کیا تھا تو آپ deposit کرنے کوئی issue والی بات نہیں ہے آپ کے اس wallet میں btc آ جائیں گے لیکن آپ نے اگر اس میں سے transaction کرنے ہوگی تو آپ کو یہ پورا blockchain کا data download کرنا پڑے گا اب ہم اتنی مطلب یہ attention کیوں لے رہے ہیں یہ blockchain کو پورا data download کر رہے ہیں اس کے بعد ہم transition کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے secure way ہے bitcoin core wallet سب سے secure way ہے btc کے لیے اگر ہم اپنے acceptor system میں اس کو install کرتے ہیں اور صرف اسی کو use کرتے ہیں اور کوئی بھی link کو ایسے link کو click نہیں کرتے جس سے ہمارے system میں virus آئے اور ہمارا system hacko تو یہ long term کے لیے بہت better چیز ہے ہمارا اپنا wallet ہوتا ہے blockchain کا data ہمارے پاس اپنا ہوتا ہے اور ہم easily اس میں سے transaction کرتے ہیں نہ کہ ہم exchange پہ رکھیں پھر آپ کو ڈر بھی ہوتا ہے کوئی اسی بھی exchange scam کر جاتی ہے تو آپ کوئی جو amount اور ساری کی ساری جا سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس safe ہوتا ہے آپ کا wallet آپ laptop کو on کریں تین سے چار ہفتوں بعد blockchain کا data download کریں دوبارہ بند کریں آپ اس کو اس طرح 10 سال کے لیے بھی اپنا btc save کر سکتے ہیں مجھے امید تو یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ نے btc کو deposit کیسے کرنا deposit کی تو آپ کو سمجھ آگئی اب let's suppose آپ کے پاس یہاں پہ balance آگئے اس والی جگہ پہ available پہ pending کے بعد available پہ آگئے اب balance آگئے اب یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو send کرنا چاہ رہے ہیں transaction کرنا چاہ رہے ہیں کسی دوست نے آپ کو کہا جیسے let's suppose میں نے ہی آپ کو کہا کہ مجھے نا یہ 0.5 btc چاہیئے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں دے دیں تو کوئی issue والی بات نہیں ہے اب آپ مانگے گئے اس سے کہیں گے اپنا address دو btc کا address دو یا public address دو تو وہ public address آپ کو دے گا اب وہ public address کیسا دے گا let's suppose میں دوبارہ atomic wallet میں جاتا ہوں پہلے تو ہم send میں گئے تھے اب ہم جاتے ہیں receive میں کیونکہ اب ظاہرہ آپ send کرنا ہے اس کو تو اس کے لئے آپ کو کیا چاہیئے اس کا wallet address تو wallet address میں کہاں سے نکالوں گا جیسے receive میں کلک کروں گا bitcoin کے اور یہ wallet address ہے ہوں dollar send کرنے کے لئے لیکن یہ آپ سے ایک اور request ہے آپ کو اس بات کا بتاتا جاؤں کہ آپ نے میرا کوئی بھی address use نہیں کرنا کوئی بھی private کی جو میں ویڈیوز میں بتا رہا ہوں کوئی بھی address آپ نے use نہیں کرنا کیونکہ یہ ویڈیوز جو ہے بہت ساری user دیکھتے ہیں سب کے پاس یہ address بھی جاتا ہے اور سب کے پاس اس کی keys بھی ہوتی ہیں تو آپ یہ غلطی مت کیجئے گا کہ کوئی سا بھی address نہ اس میں deposit کرنا اس کو transaction کے لئے use کریں تو آپ کا کل کو جو ہے وہ amount hack بھی ہو سکتی ہے اور unathrised جو ہے اس کے اوپر transaction بھی ہو سکتے تو آپ سے request یہ ہے آپ نے کسی طرح کا بھی کوئی بھی wallet use نہیں کرنا جو ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے آپ جو خود جائیں نیا create کریں اس کے phrases اپنے پاس save کریں private کی save کریں اس میں transaction کریں جیسے مرزی deposit کریں میں ڈال کریں لیکن میری جو ویڈیوز میں بتائیوی چیزوں کو بالکل بھی آپ نے use نہیں کرنا اس چیز کو آپ نے mind میں رکھنا ہے اب let's suppose میں نے copy کر لیا اور میں نے یہ send کر دیا آپ کو اب آپ نے کیا کیا اس address کو copy کیا اور send میں چلے گئے یہ ہے send والی جگہ یہاں پہ آپ نے کر دیا جا کے paste یہ آپ نے wallet address میرا paste کر دیا اور آپ نے ایک دفعہ دوبارہ چیک کر دیا کہ ہاں کے جو فاروق جو مجھ سے btc مانگ رہا ہے وہ جو ہے address اس کا ٹھیک بھی ہے کہ نہیں پہلے دو words and last والے دو words میں لازمی چیک کروں گا کہ ہاں یا ٹھیک ہے مطلب یہ okay ہے اب label آپ نے دینا ہے تو آپ label کوئی سا بھی دے سکتے ہیں just میں suppose لکھ دیتا ہوں loan کے لئے آپ دے رہے ہیں loan دے رہے ہیں btc کا تو میں loan btc کر دیتا ہوں اور اب میرے پاس پڑھا 0.05 let's suppose ہے نہیں لیکن let's suppose آپ نے جب transaction کہنے 0.50 sorry 0.50 کرتا ہوں اب یہ میرے پاس amount آگئی مطلب میں یہ btc amount اس wallet address میں send کرنا چاہا رہا ہوں اب میں جب اس میں send کروں گا label بھی دے دیا ہم نے amount بھی دے دی اور address بھی دے دیا اب یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے subtract free from amount اگر تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں سے amount میں سے آپ کی fee cut ہو تو آپ اس کو click کر دیں اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں یار اس میں سے fee cut نہ ہو اور جو ہے وہ میرے wallet میں extra پڑھے میں ہو اس میں سے cut ہو جائے لیکن فاروق صاحب کو جو ہے وہ 0.50 پورے ملیں تو آپ اس کو uncheck کر دیں جب اس کو آپ uncheck کر دیں گے اس کے بعد آپ جاتے ہیں نیچے portion پہ warning fee estimated to currently not possible اب یہاں پہ جو یہ by deferred recommended fees ہے وہ اس جگہ پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں اگر آپ 60 block پہ جاتے ہیں یا آپ 80 blocks پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ساتھ سو جوہاں fees کو change کرتا جائے گا یہ ابھی recommended fees ہے ابھی یہاں پہ نہیں آ رہی کیونکہ fee estimated currently is not possible کیونکہ ہمارا بلوکچین کا ڈیٹا ابھی download نہیں ہوا تو ہمیں یہاں پہ fees بھی show ہونا شروع ہو جائے گی یہ ہم پہ depend کرتا ہے کہ ہم کتنا fast کرنا چاہ رہے ہیں اب یہ دیکھیں اگر تو آپ 20 minute میں چاہ رہے ہیں کہ آپ کی transaction جو ہے fast ہو جائے تو آپ 20 minute کو select کر لیں یہ سوڑی زیادہ charge ہوگی مطلب اگر دو ڈالر charge ہو رہے ہیں تو چار ہوں گے اگر آپ 40 minute میں چاہ رہے ہیں تو 4 block 60 میں چاہ رہے ہیں تو 60 minute پہ کر لیں اگر آپ دو گھنٹوں میں چاہ رہے ہیں long time لے جاتی ہیں اور آپ کی transaction confirmed نہیں ہوتی میں آپ کو recommend یہی کروں گا کہ 20, 14, 60 پہلے 3 یہ options ہیں ان کو use کریں یہ سوڑی زیادہ charge ہوگی اگر آپ transaction بڑی کر رہے ہیں جیسے 500 ڈالر کی تو اس پہ اگر آپ کے 2, 4, 5, 6 ڈالر لگ بھی جاتے ہیں اور transaction جلدی جاتی ہے تو بہت best ہے let's suppose میں اس کو select کرتا ہوں 60 minute ہم میں 60 minute میں select کر دیا اور 6 blocks 6 blocks میں میرا جو ہے یہ blockchain کا جو transaction وہ confirm ہو جائے گی یہ ہم میرے پہ demand کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد یہ یہ والی option آری customize آپ customize بھی کر سکتے ہیں extra fees pay کر رہے ہیں اور fast کر سکتے ہیں اس پہ click کریں اور یہ دیکھیں یہاں پہ fee شوکرہ 0.003 آپ یہ fee pay کر کے آپ یہ دیکھیں warning بھی ہے too low fee might result in a never confirming transaction مطلب اگر آپ بہت low fee use کرتے ہیں تو آپ کی ہو سکتا ہے transaction confirm now تو آپ نے میں نے آپ کو جیسے بتایا پہلے تین tabs کو use کریں اس کے نیچے نہ use کریں اگر آپ customize use کرنا چاہنا ہے تو یہ آپ پہ depend کرتا ہے آپ اس amount کو لیں اور جا کے جو google پہ پہلے search کریں کہ یہ کتنی amount ہے مطلب btc2 sorry btc2 pkr کر لیں یہ btc2 usd کر لیں تو جب btc2 usd کریں گے تو آپ کے سامنے amount آ جائے گی یہ convert ہو کے کتنی آ رہی ہے آپ کے پاس پانچ ڈالر ہیں دس ہیں بیس ہے کتنے ہیں تو میں آپ کو ہوتی ہے فیس اس پہ ہی جائیں اور یہاں سے بلوگ سیٹ کر لیں 20 14 بیسی لئے ان کا ہوتا 6 بلوگ پہ 60 منٹ پہ تو آپ اگر جلدی چاہیے تو 40 پہ کر لیں گا اس سے جلدی چاہیے تو 20 پہ کر لیں گا یہ آپ پہ depend کرتا ہے اور یہ ہے enable replace by fee اس کو آپ نے click نہیں کرنا اس کو uncheck ہی رہنے دینا اگر آپ اس کو uncheck رہنے دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو فیس vary نہیں کری آپ نے جو select کر دی وہی fee جائے آپ یہاں بھی پڑھ بھی سکتے ہیں you can increase a transaction fee after it is sent without that a higher fee may be recommended to be compensate for increased transaction day تو میں اس کو آپ کو یہ ہوں گا آپ نے uncheck کرنا اور simple یہاں سے جا کے send کر دینا جیسے آپ send کریں گے آپ سے ایک دفعہ password پوچھے کر اگر آپ کا wallet یہ locked ہے اس پہ password دینا اور confirmation کر دینا ہے تو یہ اس کا آسان سا طریقہ تھا بہض مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھا چکے کہ اس میں deposit کیسے کرنا ہے اگر اس سے آپ کو کوئی بھی information ملیا ہے تو آپ سے request کروں گا کہ میری اس ویڈیو پر لائک کریں میری چانل کا subscribe کریں دوستو اچھا ہے share کریں اور ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ